تو جی ہاں دوستو آج بیگم صاحبہ بنا رہی ہیں ریسپی یہ دیکھ لو گوشت بن رہا ہے اور بیگم صاحبہ سے پوچھ لو کہ اس کا دل تھا کافی دنوں سے تقریباً پورا ہفتہ ہو گیا ہے گوشت کھانے کا اس کا دل تھا چکن کھانے کا لیکن کیا ہے کچھ حالات اور ایسے ہو گئے تھے کہ چکن کے پیسے نہیں بچ رہے تھے اور آج مجھے پیمنٹ ملی ہے جتنے بھی میں نے مزدوری کی ہے تو بیگم کے لیے میں آدھا کلو گوشت لے کر آئے ہوں یہ بنا رہی ہے اور اس نے جو مثالیں بغیرہ یہ گرینڈ کر لیے ہیں اور یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ اور یہ ریسپی تیار ہو رہی ہے تو بیگم صاحبہ وطنی آج رج کے روٹی کھائے گی ایسے بارشوں کی وجہ سے ہمارے حالات ذرا خراب ہوئے ہیں ویسے ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں جتنا کھاتے ہیں اتنا کمائی لیتے ہیں لیکن جب بارش وغیرہ آ جاتی ہیں کام وغیرہ رک جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے اور یہ سمیر دیکھ رہا ہے اپنی امی کو ریسپی بناتے ہوئے اور یہ شہین پتہ نہیں کیا کر رہی ہے شہین تو کیا کر رہی ہے بیٹا اور یہ میرا موٹسائیکل جو آنا یہ پنکچر ہو گیا تھا یہ بھی دو ہفتوں سے کھڑا ہوا تھا تو اس میں میں نے ٹیوب ڈلوائی ہے ٹیر وہی پرانا ہے یہ بھی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں بالکل ختم ہو چکا ہے اور اس میں جو ٹیوب ہے وہ بھی میں نے وہ چلی ہوئی ڈلوائی ہے کیونکہ ابھی میں نے کہا گزارہ تو کرنا ہے کیونکہ سبزی وغیرہ لینی پڑتی ہے تو پھر ٹینشن بنتی ہے تو میں نے کہا چلو اسے بنوائی لیتے ہیں اور بیگم صاحب آپ ڈالنے لگی ہیں ٹیماتر اور پیاز جس کو گرینڈ کیا ہوا ہے یہ ڈال رہی ہیں تو ایک اور بات ہے کہ بیگم صاحبہ کے ہاتھوں میں جادو ہے اتنی مزے کا سالن بناتی ہیں نا کہ ایسے سمجھو کہ پیسوں کا حق قدار کر دیتی ہیں یہ ہم چیز چاہے تھوڑی بناتے ہیں لیکن اچھی بھی بن جاتی ہے بہت ہی اچھی اور ہمارا گھی ختم ہو گیا تھا ادھر قریب ہم صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی گھی نہیں تھا ادھر سے پانی بھار کے آتی ہے ادھر سے بھی پتا کہ ان کے گھر نہیں تھا ادھر اور ایک قریب ہم صاحب بیٹھے ہیں ان کے گھر میں بھی گھی نہیں تھا میں نے کہا ہمارے گھر ختم ہو گیا گھی تو سب کے گھر ختم ہو گیا تو پھر دکان سے میں خود لے کر آیا ہوں کیونکہ دکان پہ بھی پچھلے ہفتے کے پیسے دیتے ہیں تو وہ اگرے ہفتے کے ہمیں سودھی دیتا ہے تو وہ خود کھڑا نہیں تھا تو اس لئے لیٹ ہو گیا تھا ہمیں تو پھر اب بھی گھی لے کر آیا ہوں تو پھر یہ ریسپی بنا رہے ہیں اور شہین دیکھو کیا کر رہی ہے یہ دیکھ لو کم سے کم تین دن ہو گئے ہیں مجھے کہہ رہی ہے کہ پاپا مجھے سمیہ کھانی ہے مجھے سمیہ کھانی ہے لیکن کیا کریں کہ پیسے ہی نہیں تھے جیب میں تو اس لئے یہ لے کر نہیں آسکا تو آج ہمیں پیمنٹ ملی ہے پورے ہفتے کے تو یہ لے کر آیا ہوں اور ہم شہین کو بنا کر دیں گے سمیہ کھاؤ گی شہین اور یہ دیکھ لو یہ سودھے لے کر آیا ہے ہم پورے ہفتے کے تھوڑے تھوڑے سودھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پورے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ صرفہ بھی ضرور ہی ہے اور شہین کو بس کھانی ہے تو صرف سمیہ کھانی ہے ایسے نا کیا کھانی ہے سمیہ کھانی ہے ایڈے 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 مو کھا رہے آج کیشہ پک دی پہی ہے تیری ماں کیا پکنی پہی ہے سمیہ پکنی پہی ہے بھائی کیشہ پکنی پہی ہے سمیہ پکنی پہی ہے یہ بھی ہمیں یہاں پہ اسی روپے کلو ملتا ہے یہ گئے کا دودھ ہے تو ادھر بن رہی ہیں شہین کے لیے سمیہ ایسے ادھر سمیہ بنا رہی ہوں نا ادھر بنا رہے ہیں سمیہ کیونکہ یہ ایسی سمیہ ہے یہ جھاٹ بٹ بان جانتی ہے جیسے دودھ گرم ہوگا اس میں میٹھا ڈالیں گے اور یہ سمیہ ڈال دیں گے اور یہ بان کا تیار ہو جائیں گے اور اس میں بیگم صاحبہ نے چینی ڈال دی ہے اور آپ سمیہ ڈالنے لگی ہے یہ گرم ہوگا پھر یہ ایسے ڈال دو گئی یہ گرم ہوگا تو پھر ڈالیں گے اس میں ساپ بین بھائی ساری سپورٹ کریں ہم ساکو بہم خوشی چینی ہے آپ جلتے جلتے ساری سپورٹ کریں ہم جلتے دے کامیاب تھے اور یہاں پر رہنا بہت مشکل ہے یہاں پر ایک تو واش روم نہیں ہے دوسرا ایک نلکہ ہے اور اتنی تنگی ہوتی ہے نہ اتنی تنگی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اور ہم نے جو ہے نا مکان بھی ایک ڈھونڈ لیا ہے شاید بہت جلد ہم وہاں پر شیفٹ ہو جائیں گے کرایا پر مکان ہے تین ہزار پیو اس کا کرایا ہے اور ہزار پنترہ سو جو ہے نا اس کا بل بھی آ جاتا ہوگا یعنی کہ چار ہزار پنتالیس ہو میں ہمیں کو مل رہا ہے تو شاید ہم بہت جلد وہاں چلے جائیں گے کیونکہ اس سمجھو کہ چار ہزار پنتالیس ہو میں ہم سکون خریدے ہیں یہاں پر موقت تو ہے نا لائٹ کا بل لیتے ہیں ہم سے یہاں پر اور نہ ہی قرائے لیتے ہیں لیکن یہاں پر سکون نہیں ہے یعنی کہ یہ ہمارا ہم مرد ہیں نا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایک عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اور اب بھی قرائے کے مکان پر جائیں گے مہینے ڈیڑھ تک اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی آپ لوگوں دعا ہمارے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ ہمارا اپنا گھر بھی ایک دن ضرور بنے گا اور شہین پھر رہے گی اپنے گھر میں کیسے شہین سیمیا اور آنٹی کو اور انکل کو کہہ دو ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آنٹی شکریہ شکریہ اور انکل کو نہیں کہنا تو چاچو شکریہ اور یہ دیکھ لو سمیہ ہماری ہونے والی ہیں تیار یہ جیسے گرم ہو جائیں گی پھر اس کو اتار لیں گے ایسے اور جس بہن بھائیوں نے سمیہ کھانی ہے تو جی آ جائیں گوشت بھی تیار ہو رہا ہے سمیہ بھی تیار ہو رہی ہے اور ملکے ہم کھائیں گے کھانا اور یہ سامنے آپ کو چاند نظر آ رہا ہے یہ یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بیگم صاحبہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ سارن پک کر تیار ہوا ہے یا نہیں دیکھو اس کو چیک کرو یہ ناوکر تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا یہ دیکھ لو تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی فینا لوگ بھی دکھاتے ہیں ابھی اور پورے ہفتے میں ہمارا یہی ایک دن خوشی کا ہوتا ہے جب ہمیں پورے ہفتے کی پیمنٹ ملتی ہے اور ہم کچھ اچھا کھاتے اور پکاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک کا یہ بھی شکر ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے زندگی کے دن کچھ اچھے گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک دیتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی اچھے دن آئیں گے ہمارے ایک دن ضرور آئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک شکریہ اور شہین کی جو سمیعہ ہے وہ پاک کر تیار ہو چکی ہیں شہین تیرے تو مزے شہین مزے اور شہین اب کائیں گی اور وہ خوشی سے بھاگ رہی ہے یہ دیکھو کیا لینے جا رہی ہے اچھا جاؤ جاؤ اور یہ شہین کی سمیعہ تیار ہو چکی ہیں دودھ بہت کم تھا لیکن اگر دودھ زیادہ ہو نا پھر مزے کی بنتی ہیں کیونکہ دودھ پورا کرنا ہوتا ہے پھر یہ بھی خوش ہو رہا ہے سمیعہوں کو دیکھ کر اور یہ شہین بھار رہی ہے اپنے لیے پانی بھار رہی ہے اور یہ شہین کے لیے جو سمیعہ ہے وہ تھنڈی کی جا رہی ہے یہ دیکھ لو کتنی مزے کی بنی ہوئی ہے ہلو کسے بات کر رہی ہے شہین شہین ادھر دیکھ کسے بات کر رہی ہے پونوں کو بات کر رہی ہے واہ جی واہ یہ تیرا موبیل ہے لیٹسٹ واہ جی لیٹسٹ آئی فون ہے تیرا نا یہ دیکھ لو یہ شہین کا آئی فون ہے ہم سے بھی اچھے والا اور یہ سمیر کو کھلائی جا رہی ہے سمیعہ ہاں یہ سمیر بھی ہو جا ہاں اس کے امی کھلا رہی ہے اور جس کے لیے پکی ہیں شہین کے لیے اس نے کھائی نہیں ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے اصل میں یہ دوسری سمیعہ کھاتی ہے نا آج مل یہ ہے تو اس لیے اس میں نہیں کہیں وہ سفیاد والی جو ہوتی ہیں نا پیسی والی وہ کھاتی ہے یہ سمیر سمیعہ کھا رہا ہے بیٹا سمیعہ کھا رہا ہے ہاں شہباز کھاؤ تو دوستو یہ سالن ہمارا ہو چکا ہے تیار ہو بیسٹ بڑھنا ہوا ہے اتار لو اسے پھر زیادہ وہ نہ ہو جائے نا تو اب اس کے نا فینل لوگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھ لیں سالن ہمارا بان کر ہو چکا ہے تیار تو یہ دیکھ لیں کتنا مزے کا لاغ رہے ماشاءاللہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کھانے نصیب کرتا ہے چاہے گربت ہے تو کیا ہوا امید کرتی ہوں آپ سب بین بھائیوں کو میری یہ والی ریسپی پسند ہے یہ اردو کے جگر میں اپنی صرف ایک بھی بول چکی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور یہ دیکھ لیں ہم روٹیاں بنا رہے ہیں اور اس کے بعد انجوائے کریں گے اگر آپ لوگ نے بھی کھانا کھانا تو آئیے مل کر کھاتے ہیں موسیقی